پیپلز پارٹی تحریک پہ کیا اثر پڑے گا جب سینٹ الیکشن اور زمنی الیکشن پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہوگا تحریک پہ کیا اثر پڑے گا جے ایو آئی کی قیادت مولانا فضو رحمان صاحب گڑی خدا بخش نہیں آئیں گے ہم معذرت کر لی ہے انہوں نے وجہ کیا بنی کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ تھا لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نہیں وہ مصروف تھے لیکن مریم نواز زائبہ وہ آ رہی ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے کہا پی ڈی ایم فور سے کہہ رہی ہے کہ حکومت گرا دو ورنہ آرمی چیف کو ہٹا دو آج پھر انہوں نے یہ کہا ہے ماضی میں نون لیگ اور پی پلز پارٹی نے بترین کرپشن کی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے مریم نواز نے کہا کہ بات نہیں ہوگی مذاکرات نہیں ہوں گے جب سے محمد علی ترانی صاحب کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد مریم نواز تھوڑا سا اپسٹ لگ رہی ہے بیانیاں کس کا چلے گا شہباز شریف چاہتے ہیں کہ بات چیتو مریم نواز صاحبہ چاہتے ہیں کہ بات چیت نہ ہو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جنات بیرسٹر علی تاہر تنزیہ نگار ہیں میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو سر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیبلس پارٹی سینٹ الیکشن میں زمنی الیکشن میں ضرور جائے گی آپ نے کچھ دن پہلے ہی میرے شو میں یہ چیز کہی تھی اور آج ہی سی ایم صاحب نے یہ چیز کہی آپ کیا کہیں گے سر سو فیصد اور مجھے اس بات کا اندازہ اس وجہ سے تھا کہ تمام جو گیانہ جماعتیں ہیں تمام اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہیں اگر نون لیگ اس پوزیشن میں ہوتی کہ ایک پروینشل اسیمبلی میں اتنی مجورٹی رکھتی کہ اپنے سینٹرز کو ریٹین کرتی یا آگے نٹی گریٹیز میں جا کر اور کچھ ایکسٹرہ سینٹرز کو وہ الیکٹ کروا سکتی تو پوزیشن اس وقت آج مختلف ہوتی شاید پیپلس پارٹی کے پاس اگر سندھ میں اکثریت نہ ہوتی تو وہ کہتے کہ چلیں حکومت گرانے کو چلتے ہیں اور باقی جن کے پاس میجورٹی ہوتی وہ کہتے کہ نہیں جی سینٹ الیکشن جمہوریت کی خاطر قانون کی خاطر آئین کی پازداری کی خاطر کرانے چاہیے تو اس بات کا تو مجھے اندازت تھا اور یہ آہستہ آہستہ یہ بات آگے اور زیادہ کلیر ہوتی جائے گی تمام گیانہ کی گیانہ جو پارٹیز ہیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ موجود ہیں تمام گیانہ کی گیانہ جو پارٹیز ہیں وہ تمام صرف و صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی ہیں جس جگہ پہ جس جماعت کو زیادہ فائدہ ہوگا ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کو اسی ڈیریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ جس کا نقصان ہوگا وہ اس طرف جانے کی کوشش نہیں کریں گے اور جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا فزدور ایمان صاحب نے معذرت کر لیا گری خدا بک جانے سے اس بات سے تو یہ بات اور کلیر ہو جاتی ہے کہ بلکل اسی طرح جس طرح یہ پہلے ایک دوسرے کو ایک پارٹی دہشتگرد کہتی تھی انتہا پسند کہتی تھی اور دوسرا جو ہے وہ ان کو سیکولر اور لبرل کہتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ تو شاید دین کے ماننے والے نہیں ہیں وہ جس طرح ملیں تھیں شاید اسی طرح مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹوٹ جائیں گی انیچرل الیلائنس ہے یہ جو گیارہ پارٹیاں اپس میں بیٹھ کے یہ ایڈیو لوجیکل بیسز کے اوپر اکٹھی نہیں ہیں یہ صرف اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے پیپلز پارٹی چونکہ زیادہ کمفرٹیبل ہے اس وقت انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تو ان کا ظاہر ہے ایک ڈیفرنٹ سٹریٹیجی ہے ڈیفرنٹ بال گیم ہے نون لیگ کے اندر دو دھرے ہیں ایک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہے اس کی سٹریٹیجی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن جو ڈومیننٹ دھرہ ہے مریم نواز شریف اور پارٹی قائد نواز شریف والا کہ انسٹیٹیوشنز سے ٹکر کرنا ہے کیونکہ ان کو اس میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس طرف ہیں لیکن یہ دال گلنے نوازی یہ گیارہ پارٹی جو الائنس ہے اس کا اسی طرح ہوگا جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہوا تھا کہ جب ایک پارٹی پاور میں آئی تو دوسری پارٹی نے کہا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو بریج کر دیا ہے اور جب دوسری پارٹی پاور میں آئی تو پہلی پارٹی نے کہا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو بریج کر دیا ہے تو یہ آپس میں لڑتے رہیں گے مجھے پی ڈی ایم کا فرینکلی پہلے بھی میں نے آپ کے شو میں کہا تھا فیوچر نظر نہیں آرہا اور اس کے بعد بھی مجھے ان کا فیوچر نظر نہیں آتا جماعت کا کارکن پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی کا کارکن نون لیگ سے میرے ساتھ ٹیلی و لائن پہ سینئر رہنما سینئر سیاستدان پی ایم ایل ایل کی ایم ایل وکل مائزہ حمین صاحبہ میں آپ کو میڈم ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بڑی مہرمانی آپ نے ٹائم دیا اور مریم نواز صاحبہ گڑی خدا بکس کی طرف ہیں رمان دمہ ہیں اور کل بڑے جلسے میں ایک تاریخی یعنی کہ نون لیگ کے قائد کی بیٹی ہیں وہ جا رہی ہیں اور آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سب جو آپس میں ملے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور پی ڈی ایم فورٹ سے کہہ رہی کہ حکومت گرائیں ورنہ آرمی چیف کو ہٹا دیں اتنا بڑا بیان کیا ریسپونڈ کریں گے دیکھیں جی میں ابھی کافلے میں مریم نواز صاحبہ سے ساتھ ساتھ ہوں اور ابھی جب لاہور سے چلے ہیں اور جہاں 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 سے گزرے ہیں وہ ملتان ہو جائے وہ رہیم یارکان ہو جائے یا دیگر رہے ہو جائیں ساری سکت میں ایک بہت زیادہ والحانہ ویلکم کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کا اور اس والحانہ ویلکم سے اور اتنے لوگوں سے اور اسی امام سے جو نعرے تھے وہ یہی تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور جو سنگی لیے سر بنیادی دور پہ دیکھیں نا نون لیگ کا کارکون پیپلز پارٹی کے کارکون سے نفرت کرتا ہے پیپلز پارٹی کا کارکون جماعت جمعیت کے کارکون سے نفرت کرتا ہے جمعیت کا کارکون نیشنلسٹ پارٹی سے نفرت کرتا ہے جو چھوٹی موٹی نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ بیچ میں عام کے اچار کے ساتھ ساتھ ایک ادا وہ کیرٹ کا اچار بھی ہے تو وہ چھوٹی جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں ان کے جو کارکون ہیں وہ نون لیگ سے اور جماعت تو یہ ایک انیشنلل الائنس ہے یہ خون نہیں سکتا کہ اتنی مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو کے بیٹھ جائیں کسی ایک راہ کی طرف ہاں یہ ایک ٹیمپریری تو گین ضرور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حکومت نے ہمیں کارنر کیا ہے یا ہمارے پاس سپیس نہیں ہے تو ملکہ ہم سپیس بنانے کی کوشش کریں دھکا دیں پش کریں گورنمنٹ کو لیکن اس طرح کے الائنسز ہم نے تحریک سے یہ سکتا ہے جس طرح گورنمنٹ سینٹ الیکشن کو شو آف ہینڈز کو جس طرح چھڑا اس کو کیا گیا سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا ہے اس کے اندر میرٹ ہے اور اپوزیشن جو کہ خود روتی تھی کہ چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے اندر ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا روتی تھی نا سر تو اچھا ہے کہ وہ ٹرانسپرنسی آئے اور دوزار اٹھانہ میں پی ٹی آئی یہی بات روری تھی کہ ہمارے ساتھ ہورس ٹریڈنگ ہو گئی ہے ہمارے لوگ بگ گئے ہیں تو ٹرانسپرنسی لانے کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے ایک مجھے خدشہ یہ ضرور تھا کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اگر سینٹ انتخابات میں نہیں پارٹ لیتی یا سند اسیمبلی کو ڈیزولف کرنے کی طرف جاتی حالانکہ مجھے پتا تھا ایسا نہیں ہوگا لیکن ایک خدشہ تھا یہ ہو جائے تو پھر فیڈریشن کو وفاق کو برا نقصان پرسنا تھا کیونکہ سینٹ بنتا ہی اس وجہ سے ہے کہ چاروں فیڈریٹنگ یونٹس اس کے اندر یک جاؤ کے بیٹھیں بتائیں ہم پاکستان کی جان ہے چاروں صوبے ساتھ بیٹھیں تو اس میں سے اگر ایک فیڈریٹنگ یونٹ نکل جاتا تو برا نقصان ہوتا وہ بھی آج چیف منسٹر سندھ صاحب کی بات چیز سننے کے بعد وہ خدشہ بھی اب سنبلاوہ نظر آتا ہے تو لہٰذا پی ڈی ایم کی تحریف پہ اثر چڑے گا اگر پیپلز پارٹی سینٹ اور زمنی الیکشن میں جا رہا ہے جی جی سو فیصد مولانا صاحب نے جس وقت شیدانی صاحب کو پارٹی سے نکالا تو یہ کہا کہ اگر پارٹی الیکشن سے جو ہے تکلیف ہے تو پارٹ کیوں لیتے ہو اس کے اندر اس میں حصہ کیوں لیتے ہو لیکن یہی بات مولانا اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے اور عمران خان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ تو نجائز حکومت ہیں حالانکہ انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا میرے ساتھ شوکت بسرا صاحب سینئر رہنمائیں سینئر شیستدانیں پی ٹی آئی تحت کے سربرائیں شوکت صاحب چودی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں دیبانی بھائی شوکت صاحب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب انہیں آج پھر کہا کہ یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں جو اداروں کو کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کو ہٹا دیں کیا کہیں گے درست بات ہے اگر آپ بوٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں بعض طور پر موجود ہیں آپ آئینی طریقہ کار اپنائیے لیکن جہاں اگر آپ اداروں کو کہ جی پہلے ان سے آپ اگر دین آپ کی ہو جائے اگر وہاں کے پرائم منسٹروں کے دین ہو جاتی تو پھر ساتھ یہ بات یہ ختم ہو جاتی تو بالکل پرائم منسٹر صاحب نے صحیح کہا ہے یہ ادارے ہمارے سب کے ادارے ہیں اور خاص طور پر فواج پاکستان ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جس طرح جس طرح تو اللہ کے بعد فواج پاکستان کی وجہ سے ہے اور جس انداز میں یہ لوگ ان کے اوپر کر رہے ہیں تو یہ تو بالکل وہی آواز وہی ٹون ہے جو موضی جو پاکستان کا ازلی عبدی دشمن ہے جو آج بھی پاکستان کو یہ توڑنے کے درپے ہیں پھر ان میں انہوں نے فرق کیا ہے بالکل پرائم منسٹر صحیح کہتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے انہوں نے جمہوریت نام رکھا ہے کرپشن کا مال سمیٹنے کا لوٹ مار کا اگر ان کو ادارے کرنے دیں تو ٹھیک ہے ادارے نہ کرنے دیں تو پھر ان کے اخلاص طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں سر دوسری بات ایک بڑی امپورٹن یہ محمد علی دورانی صاحب کس کا پیغام لے کے گئے آپ کا لے کے گئے سر آپ کی طرف سے گئے نہیں ہماری طرف سے بالکل نہیں گئے ہم فنکشنل لیگ کے ظاہرے پاکستان کے لیکن آپ کے اتحادی تو ہیں بلکل ہمارے اتحادی ہیں اتحاد ہونے کا مطلب یہ ارکز نہیں ہے کہ ان کی پارٹی ہماری پارٹی میں ضم ہو گئی ہے ان کی اپنی سوچ ہے اور جو بعد میں آگے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے بلکہ وہ تو حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ہمیں آپس میں ڈائلوگ کرنا چاہیے باتشیف کرنے چاہیے ہم نے کب کا ہے بالکل دورانی صاحب کی یہ اچھی بات ہے ڈائلوگ ہونا چاہیے باتشیف ہونی چاہیے جمہوریت کسی کا نام ہے لیکن سوائے کرپشن کے انہوں کے علاقے ہمارے باتشیف کرنے کے لئے تیار ہے اگر یہ کہیں کہ آپ ہمیں آپ ہمارے کیسنز بند کر دیں آپ جس طرح پہلے مٹی پا لی جاتی معاملات پر باری کمل کریں یہ تو پرامیس کانفرنس کا نویجن ہے جس طرح نسو حدیر صاحب آپ کو پتا ہے اسٹابلشمنٹ آپ کو پتا ہے اسٹابلشمنٹ سے کتنے شہباز شریف کے تعلقات ہیں اور محمد علی درانی صاحب کو آپ خود بھی جانتے ہیں اسٹابلشمنٹ تو ہمیشہ شہباز شریف کے ساتھ بات بھی کرتی ہے درانی صاحب اسٹابلشمنٹ سے پیغام لے کے گئے ہوں گے اور شہباز شریف نے بھی اپنا پیغام دیا ہوگا اسٹابلشمنٹ جو ہے جو فوج ہے جو ادارے ہیں یہ پاکستان کے ادارے ہیں بلکل باتشیت ہونی چاہیے جیسے داروں کی باتشیت ہوتی ہے اور باگپول دنیا کے اندر ہوتی ہے تو شہباز شریف اگر ان کے ساتھ رابطے میں ہے یا ان کی باتشیت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی بات حرج بھی نہیں ہے تو اس میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کی مضبوطی کے لیے اداروں کی مضبوطی کے لیے عوام کی فرہ بابوت کا اجنڈا لے کر ادان میں آئے گا تو ہم تو حاضر ہیں جو بیس گھنٹے خواہ وہ درانی صاحب ہوں ہاں میاں شہباز شریف ہوں ہاں ایبن باقی اپوزین کی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ہے مسلم لکنون ہے ہم سب کے لیے باتشیت کے لیے تیار ہیں پت ایک بات سوائے اس کے اینا رونا مانگے تو باقی شہباز شریف ان کے دیفرنٹ لکن ماضی میں بھی اچھے تلقات ہیں میری اپنی پر اپنی بھی ہے وہ ان کے ابھی بھی تلقات اچھے ہیں اور اگر ان کی پارٹیوں کے اپس کے معاملات بہتر نہیں ہیں اپس میں کارڈینیشن نہیں ہے یہ جو پی ڈی ایم ظاہر ہے یہ لوگوں کا ایک نظریاتی اتحاد تو تھا نہیں یہ تو صرف مفاد کے تابعے کٹے ہوئے ہیں اور اب تاش کے پتوں کی طرح بکر رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب یہ گیزر بفتیہ لگانی بند کریں اگر اسطیفے دینے تو آئیں دیں ہم ان کو منظور کر کر بائل ایکشن کروا دیتے ہیں دو مندوں نے اسطیفہ دیا وہ بھی باگ گیا سو شباز شریف صاحب ہوں کوئی پارٹی ہو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہوں دوسرے لوگ رابطے میں ہوں یہ سب پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے ادارے ہیں لیکن ایم کیوم آپ کو چھوڑ کے جارہی ہے ایم کیوم نے کہا ہمارے پاس آفشن ہے ایک وعدہ بھی اس گورنمنٹ نے ہمارا پورا نہیں اگر ایم کیوم آپ کو چھوڑ کے جارہی ہے تو پھر آپ کہا ہوں گے سر آپ کی گورنمنٹ کہا ہوں گی لیکن اتحادوں میں مسائل آتے رہتے ہیں اتحادی ایک دوسرے سے ایشوز آ جاتے ہیں اور ایم کینگ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ دو بار ہم دارے ساتھ کافی سیریس اشیو ہوئے ڈائلہ گوبا پاچی تلیل کی باتیں سنی رہی ابھی بھی ان کے جی جنرمن مسائل ہیں جی جنرمن ایشوز ہیں ہم وہ سنیں گے ہم ڈائلوگ کریں گے تو انشاءاللہ امیر سے مجھے رکھتر ہو جائیں گے لیکن اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بات سننی نہیں ہے نہ کرنی ہے نہ ماننی ہے تو پھر ظاہر ہے تمام پارٹی کے لئے آپشنز کھلے ہیں وہ پھر میں نے پہلے بھی اب وہ کہا تھا جس طرح فنکشنل لیگ ہے وہ ہمیں زم تھوڑی ہوئے ہیں یا ہمارے اندر پارٹی تھوڑی زم کر دی اس طرح ایم کیا میں ہمارے تحادی ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں گے ان کو مطمئن کریں گے اگر اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے وہ اپنا فیصلہ کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہے بڑی مہربانی چودری شوکت بسر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکسنز کو یہی سے لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں آقانوڑی گھوبر آپ بات کر رہے تھے سر میں اٹ لیسٹ ایس فار ایس یہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے سپریم کورٹ پی ٹی آئے کی گورنمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین فیصلہ ہے شاید اوپر اوپر سے جب آپ آرٹیکل ٹو 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 کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ شاید نظر آتا ہے کہ می بھی سینٹ کے الیکشنز جو ہیں میں سر یہاں دو منٹ رکھوں گا سینئر انکا پرسن سینئر جرنلسٹ کران ناز صاحب امرے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں کمری شاہب استیفہوں پر آپ پوزیشن کی جو تقسیم ہے اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کو نہیں بیسیکلی اوور آل ہی آپ پی ڈی ایم کی شاری چیزیں تو دیکھ ہی رہے تو کون ذمہ دار ہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ان کو اس چیز پر وغلانے کے لیے کون ذمہ دار ہے کہ تینوں جماعتیں ملکہ جن کے نظریات الگ ہیں جن کے مسائل الگ ہیں اب آپ آج کا اگر ہیپننگ دیکھیے تو پیپلز پارٹی کے اندر سے جو ایک خبر سامنے آئی ہے مولا رضا جو احمان چاہب کی کہ وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کہ ان کے مرضی کے افتران تائینات نہیں کریں گے تو وہ جلسے میں شرکت نہیں کریں گے گھڑی خدا بخش کی تو وہ سارے لوگ جو آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نظریات مختلف ہیں وہ ایک ساتھ ایک اتحاد لے کر چل رہے ہیں اور اب جو معاملات بگڑ رہے ہیں تو یہ ایسا تو نظر آئی رہا تھا کہ یہ جو اتحاد کی اور یہ جو ہنڈیا ہے اس نے بی چوراہے پر پوٹ نہیں تھی تو یہ آئیسا آئسا آئسا اس ساتھ معاملات وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ ہنڈیا بی چوراہے پر ایک ایک کر کے پھوٹ رہی ہیں میرم کیا لگ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن زمینی الیکشن دو بڑے اہم تھے شروع سے آپ سے ڈسکیشن میری ہوتی آ رہی ہے سب ہی کہہ رہے اس الیکشن میں جس طرح پیپلز پارٹی نے جس طرح آپ نے کہا آج کی ہیپننگ تھی جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے کہا بیپلز پارٹی تو میدان خالی نہیں چھوڑے گی بے اثر ہو جائے گی پی ٹی ایم تحریک سب ایک طرف آپ حکومت گرانے کی بات کریں دوسری طرف آپ ان نشستوں پر ان خالی نشستوں پر آپ زمینی الیکشن کروا کر وہاں پر بیٹنے کی بات کریں تو کچھ سمجھ نہیں آرہا اگر میں آپ ہم اینکر سوال کرتے ہیں تو جسٹیفائی اس طرح سے اپنی پوزیشن کو کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نشستوں کو خالی چھوڑ کر میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے پاکستان تحریک انصاف کے لئے تو جب آپ سٹیفے دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تب بھی تو میدان خالی چھوٹے گا تب بھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر الیکشن کروا دیں گے آپ سٹیفے دیجئے اب آپ ایک طرف دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کی طرف سے مریم صاحبہ فرمارے ہیں کہ چار سٹیفے ان کے موں پر مارے گے لیکن دوسری طرف ہو کیا رہا ہے کہ چار وہ لوگ جن کے نام مارے ہیں کہ شاید ان کے سپیکر تک سٹیفے پہنچ گئے ہیں تو ان کی حالت خراب ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں پہنچ جائے سٹیفے کیسے پہنچ گیا ہے یا یہ خبر صحیح نہیں ہے تو یہ وہ یہ وہ معاملات ہیں پی ڈی ایم کے جو آغاز سے آپ نے جیسے تذکرہ کیا کہ میڈی آپ کی دسکشن ہم بار بار بات کر رہے ہیں چل رہی ہے تو یہ تو آغاز سے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے حکومت سے جان چھڑا لے کے لئے نکلے اپنے سٹیفے کی بات ہو گئی پہلے خان صاحب کے سٹیفے کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد آگے چلتے چلتے اب یہ معاملہ پہلے وہ دھرنوں تک آیا پھر لانگ مارچ تک آ گیا ہے پھر آگے جا کر ابھی سوچا جا رہا ہے کیا کیا جائے گا تو مجھے ایسی ہی لگتا ہے کہ آج جو خان صاحب بات کر رہے تھے کہ آخری تک یہ لوگ جا رہے ہیں کہ ان کو اینارو دے رہے ہیں لیکن جو شہباز شریف صاحب نے اپنا راستہ طور سے الگ لینے کی کوشش کی ہے اور ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب شاید ابھی اسی پالیسی پر رہنا چاہتے ہیں جو پہلے دونوں بھائیوں میں ڈسپیوٹ رہا ہے تو شاید آخر میں مولانا فضول عیمان صاحب ایسے ہی تنہا رہ جائیں گے جیسے انہوں نے تنہا آغاز کیا تھا محمد علی دورانی صاحب آپ کو بھی پتا ہے آپ سینئر انکر پرسن ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں مجھے پتا ہے آپ کو محمد علی دورانی صاحب اسٹبلشمنٹ کے بندے ہیں وہیں سے پیغام لے کے آئے ہوں گے شہباز شریف کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ملاقات ہو سکتی ہے جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ ملے ہوں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور پیغام لے کے بھی گئے ہوں گے ضرور بیانیاں کس کا چلے گا مریم نواز صاحبہ کا چلے گا شہباز شریف کا ہوگا یا بیٹ کاپ اور گوڈ کاپ کھیل رہی ہے نوملی سر بیسیکلی ابھی آپ آگے آگے دیکھتے جائی کہ ہوگا کیا لگتا ہے ایسا ہے کہ مریم صاحبہ میاں صاحب کے بیانیوں کو لے کر اکیلے رہ جائیں گی آپ کو یاد ہوگا خاجہ آصف صاحب نے اب سے کچھ دنوں پہلے ایک بیان دیا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کا دفاع کرنے کے لیے ہوں مریم بی بی کے بیانیے کا دفاع کرنے کے لیے نہیں ہوں مسلم لیگ نون کے اندر آپس میں بہت زیادہ ڈسپیوٹ ان معاملات کو لے کر آ رہا ہے وہی مسئلہ ہے کہ سینئر جو قیادت ہے وہ ساری کی ساری اب مریم بی بی کو فالو کرنے کے لیے بات کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ہی بیانیاں جیتے گا اور ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بیانیاں کی طرف یہ آگے بڑھا جائے کیونکہ مریم نواز صاحبہ میاں صاحب کی بات کو لے کر جس سکراہوں کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے نہ ان کا فائدہ اس میں نظر آتا ہے نہ ملک کا فائدہ نظر آتا ہے کیونکہ آپ کا میرا تعلق کراچی سے جن جن ایم پی ایز نے سندھ سے استیفہ دیا ہے وہ سارے مجھ سے بھی بات کیے میں نے بھی ان سے بات کیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے استیفہ جو ہے نہ نہیں دے پیپلز پارٹی ہم دوبارہ الیکشن میں کیسے جائیں گے بڑا مشکل ہوتا ہے الیکشن میں جانا اور خرچہ بھی بڑا ہوتا ہے واقعی لوگ جو ہے نہ دل سے استیفہ نہیں دینا چاہتے کرنزائی پا صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں ملک کو بچانے کی عوام کے پیسے کو بچانے کی تو اگر زمنی الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور زمنی الیکشن کے بعد سارے کے سارے دوبارہ استیفہ دیں گے جو کہ بہت دور تک ورس پر جا کر بھی ایسے آسار نظر نہیں آتے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اگر وہ استیفہ کی بات کر بھی رہیں تو آپ کو اس نوٹ پر یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ملک کی خزانے کا پیسہ جائے گا ایلیکشنز ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کا ووٹ مزید کمزور ہو تو رہا ہے جو پرفارمنس ان کی رہی ہے پچھلے دنوں جو کچھ سن میں ہوتا رہا بارشوں ہونی بارشوں کے بعد تین مہینے چار مہینے آج گزر رہے ہیں لیکن وہاں سے پانی نہیں نکالا گیا ہے باقی تھر سے لے کر کراچی تک کیا حالات ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو بارہ سال بھٹو زندہ ہے پہ آپ کو اگر ووٹ مل گیا ہے تو مجھے آگے نہیں لگتا کہ مزید اس پر ووٹ ملنے جا رہا اور پیپلز پارٹی کو بھی شاید اب اس سیچویشن کا اندازہ ہو رہا ہے سر میڈم ایمکیوم کا کیا مسئلہ ہے بلیک میلنگ ہے دمکی ہے یا حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ اتحاد میں رہے اور پاکستان تحریک کے انصاف کی بھی مجبوری ہے کہ وہ انہیں اتحاد میں رکھیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مراج اماعت کو بہت اچھے طریقے سے پاکستان تحریک مجبوریوں کا احساس ہے اس وجہ سے ان باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا سیکنڈلی یہ جو بھی سینسز والا ایشو ہوا جس پر متحدہ قومی مومنٹ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی انفیکٹ یہ جو میمورنڈم ہوا یہ ان کا جو اتحاد بنا اس میں جو نو نکات ہیں اس کا سب سے پہلا نکتہ ہی یہی تھا کہ آپ جو سینسز کا معاملہ ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک کے انصاف تحت ہوگی سینسز کے مسئلے کو حل کر رہے گی لیکن اب ہوا کیا تو اب سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ زمین الیکشن کے لیے اور اپنا میر لانے کے لیے پاکستان تحریک کے انصاف نے یہ کیا ہے کیونکہ جن کے ساتھ اتحاد ہے ان کا تو کوئی مسئلہ حال ہو کر نہیں دے رہا ہے متحدہ قومی مومنڈ کے ساتھ تو یہ برا حال ہے کہ آج تک اتحاد میں دھائی سال ہو گئے ہیں اپنے آفیسز تک واپس نہیں لے پائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ حکمرہ جماعت کو بہت اچھے طریقے سے متحدہ قومی مومنڈ کی مجبوریوں کا احساس ہے کہ مطالبات پورے ہوں نہ ہوں جو چیزیں ان کی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں وہ وہ یا نہ ہو لیکن یہ اتحاد تو بہرحال برقرار رہے گا اور کوئی آپشن متحدہ قومی مومنڈ کے پاس بھی نہیں ہے اور حکومت اس چیز کو انڈرسانگ کرتی ہے اچھے طریقے سے بڑی مہرمانی سینئر نکا پرسن سینئر جنرلسٹ یا کرناز صاحبہ نے ٹائم دیا آپ کی بڑی مہرمانی ہاں آپ قانون کے اوپر بات کر رہے تھے بریسر صاحب سوال یہ پیدا ہوا تھا اس جنکشر کے اوپر دو باتیں حکومت کی طرف سے آئیں ایک تو وزیر آزم نے ارلی سینئٹ الیکشنز کی بات کی اور دوسرا شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے اوپر بات کی دونوں سر زرہ مختلف باتیں ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ارلی سینئٹ الیکشنز کی تو جہاں تک ارلی سینئٹ الیکشنز کی سر بات آئے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 3 کا کانسٹیٹوشن کا وہ اس بات کو امپاور کرتا ہے کہ ٹینیور ختم ہونے سے تیس دن پہلے الیکشن سینئٹرز کا کیا جا سکتا ہے ماہ سوائے کہ وہ ویکنسی ختم ہونے سے پہلے وہ سینئٹر اوت نہیں لے گا جو نیا الیکٹو کیا ہے اور اسی طرح اگر کوئی ویکنسی ارائز ہو جائے تو تیس دن کے اندر اندر اس کو دینا ہے لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہرگز حکومت کا نہیں یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے بلکل آرٹیکل 118 ریڈ ویڈ آرٹیکل 226 سینئٹ الیکشنز کو پوری طرح سے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی ہیں اور اس کا حصہ بنیں گے تو یہاں پہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ ہاں پہلے الیکشنز ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اسے سرٹینٹی آتی ہے اچھی بات ہے لیکن حکومت نہیں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی جہاں تک سر دوسری بات ہے کہ بیلٹس جو ہیں وہ سیکریٹ ہونے چاہیے تو آرٹیکل 226 پرائیم آفش آئے تو ایک لے پرسن جو ہوگا جیسے میں ظاہر ہے سیاست دانم دیکھ رہے ہوتے ہیں انیلس دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لے پرسن ہے قانون کو اس بریقی سے نہیں سمجھتے تو ان کی یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 226 میں ایک بار ہے کہ پرائیم نیسٹر اور چیف منیسٹر کے الیکشن کے علاوہ باقی سارے سیکریٹ بیلٹس سے ہونے ہیں لیکن یہاں پر سر ایک چھوٹی سی بریق لائن اس کے اندر ایک اور آتی ہے اور چونکہ وہ ریفرنس اب سپریم کورٹ کی ڈومین میں ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 186 آرٹیکل کے طاعت پریجیڈنٹ کو جواب دینا ہے اس کے اندر بری ایک فائن لائن ہے لیکن اس میں اوپینن لینا ہے سپریم کورٹ بلکل ہے بریکر ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آتے ہیں جس کو بڑا مطلب تو آپ کہہ رہے کہ ایک اوپینن لیا گیا ہے وہاں سے اس ٹائم کے لیے گیا ایک اور چیز مذاکرات تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا حکومت اس میں انٹریسٹ نہیں ہے شہباز شریف کی طرف سے جو بات کرنے کے لئے محمد علی دورانی صاحب گئے اسٹبلشمنٹ کوشش کر رہے ہیں جی سر فرسٹ بات تو یہ ہے کہ حکومت انٹریسٹڈ نہیں ہے میں اس بات سے پوری طرح سے ایگری نہیں کرتا حکومت کے اندر کچھ ایسے سمجھدار سیکشنز موجود ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاسی عدم استقام جو ہے وہ ملک کے فائدے میں نہیں ہیں انگیز تو آپ کو کرنا پرے گا لیکن سر یہ بھی نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ خود جیل میں آیا تو ظاہر ہے گصہ تو ہے نا ایک بھائی جو ہے وہ اداروں کو بے وقوف بنا کے اور پوری سیمپتی لے کے نکل گیا ہے باہر ایک بھائی بچارہ جیل میں ہے اور اس کے اوپر جو ثبوت پر ثبوت آتے جا رہے ہیں یعنی نیب کو جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے میٹر پینڈنگ ہے بفور اکورڈ کوئی فائنل اپینین نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن ٹی ٹیز تو ساری اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے ٹھیکے داروں نے پیسے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں بھیجی ہیں کس طرح سے ٹی ٹیز ہوئی ہیں تو ان کا بچنے کا چانس بہت کم ہے اس جنکچر کے اوپر جہاں پہ شباز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے کرپشن کے اوپر اور کوئی ایک وہ کہتے ہیں نا پائی کی کرپشن یا ایک ڈھیلے کی کرپشن میرے ساتھ مائزہ حمیث صاحبہ سینئر اینما سینئر سیاستدان پی ایم ایل اینکے میں نے لائن ڈراپ ہوئی تھی اس ٹائم میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں تینکیو ویلی مچ ہاں اس ٹائم میں ایک تو آپ کا کافلہ روان دمہ ہے اسی کے اوپر بات ختم ہوئی تھی بات کو کمپلیٹ کریں آپ میں آپ سوال کریں بہتا نہیں آپ نے بھی آپ نے کہا تھا کہ ایک بڑا جوش ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگ رہے ہیں دونوں طرف سے کیا کہیں گی میں میں یہی کہوں گی کہ ہر طرف سے جو ہے جو عوام کا جمعہ وہ غفیر ہے یہاں پہ لوگ ساؤس پنجاب کے جو ہیں وہ کھڑے میں ہر جگہ پہ مریم نواز کا پسیوں پہ ساتھ ملکم کر رہے ہیں اور نعرے جو ہے ووٹ کو عزت دو کے لگ رہے ہیں اور یہی جو عوام ہیں یہ ساتھ ہی اگر جمعہی سے تنگ ہے اور اگر میں انشاءاللہ جو ہے یہ عمران خان کو اس سیٹ سے اتانا ہے انشاءاللہ اور ہم اسی وجہ سے جو ہے جو ہے جرسہ جو ہوگا وہی کامیاب انشاءاللہ جرسہ ہوگا جو غرف فہمیاں پائی جاتی ہیں یا خوش فہمیاں پائی جاتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف کی طرف کے لوگوں میں یا ترجمانوں میں کرائے کے ترجمانوں میں جو پرائی منسٹر کو سیلیکٹڈ پرائی منسٹر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ بتا دینا چاہیے کہ آن روڈ اور سڑک پہ حرام جو ہے وہ باہر نکل کو تیار ہے اور وہ ان کے خلاف باہر در کرنے کو تیار ہے اور یہی تیار اور خوف ان کو جو ہے وہ رات کی ان کی نیزے حرام کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ چیزیں سوسی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ترجمانوں کو ہر وقت یہ بتائے ترجمان نہیں ہے کوپریس کانفرنس میں کر رہے ہیں ان کے مریم نواز نے یہ کیا مریم نواز نہیں کیا اگر مریم نواز نے یمیہ محمد نواز شریف نے کچھ کیا ہوتا تو اس لئے لوگ اور اس لئے امام ان کے ساتھ آج کھڑی نہ ہو ایک کہا جاتا ہے کہ بیانیاں مختلف ہیں شہباز شریف صاحب ڈائلوگ چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ مختلف کارکن کس کے ساتھ ہیں مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا بیانیاں ایک ہے پی ڈی ایم جو ہے پلیٹ فورم مریم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی مرضی سے اور آپس کی مشاورت کے ساتھ بنا ہے اور جو یہ خواہش شڑکتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی تنہ ہوگا یا آپس میں لڑائی ہوگی یہ خواہش کی خائل دھری کی دھری رہ جائے گی پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن اور زمنی الیکشن میں جانا چاہتی ہے نون لیگ کا یہ موقع ہے کہ سینٹ اور زمنی الیکشن میں نہیں یہ تقسیم نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر بالکل تقسیم نہیں ہے جس طرح بی ڈی ایم کے سٹیج پر ساری دس پارٹیز کٹھ کٹھی ہو کے کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ہی بیانیاں جو ہوتا ہے اس میں مریم نواز کی آواز میں آواز میں لاتے ہیں اور بلاور بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور آ کر نہیں ہوتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بی ڈی ایم کے اندر جو ہے کوئی تناؤں ہے میں سمجھتی بھی یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی آپس مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کوئی لیڈر کبھی نہیں بھی آ سکتا اس کا کوئی مطلب ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم جو ہے علیدہ ہو گئی ہے یہ آپس میں کوئی لڑائی ہے پی ڈی ایم اکٹھی ہے پی ڈی ایم جو ہے دیموکرسی میں بریف کر دیا ہے پی ڈی ایم آئین میں بریف کر دیا ہے پی ڈی ایم یقین کر دیا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے جو ہے اس کو سیلیکٹڈ امران خان کو نکالیں گے جس نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے نوکریوں سے جو ہے لوگوں کو ہاتھ دونے پڑے ہیں اور میں آپ کو ایک بہت بات بتاتی جاؤں کہ جو انسان یہ کہتا ہو نیجے ٹی وی چینل پہ انٹریو کے درمیان میں جب سوال پوچھا جائے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں وہ کہے کہ میں کیا کروں اور جو انسان یہ کہتا ہو کہ ہمیں ابھی ایکسپیریمس ہی نہیں ہوا تین سال ہو گئے ہیں حکومت سے زادتے ہوئے اور ہماری ٹیم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس بندے کو جو ہے خودکشی کر لینی چاہیے کیونکہ وہ عوام کو جو ہے سارا خویازہ بھگتا پڑھ رہے ہیں بڑی مہرمانی آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی بڑی مہرمانی آپ ریلی میں ہیں پھر بھی آپ نے ٹائم دیا مائزہ حمیز صاحب آپ کی بڑی مہرمانی بری صاحب آخری سوال میں کہوں گا جس گورنمنٹ میں دھائی سال ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جو گورنمنٹ آئے تیاری کے ساتھ آئے بھائی سال اس گورنمنٹ نے جد و جہد کیمران خان صاحب نے کہا اس کو پتہ نہیں تھا واقعی آج یہ باتیں کریں چھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بٹن ہو تو میں دماؤں اور تبدیلی آ جائے یہ چیز یہ بیانات اوام میں اندر بائیوسی نہیں ہے نہیں سر میں نہیں سمجھتا دیکھیں ایک تو وزیر آدم صاحب نے سچ بات بولیا وہ تو ہمیں نظر آرہا تھا ہومورک کوئی نہیں ہے نہ تھا باغ دکھائے گئے سبز اور جب آئے تو انہوں نے خوشگاس دکھا دی تو وہ تو نظر آرہا تھا کہ ہومورک کوئی نہیں ہے لیکن سر ایک بری سمپل سی بات ہے کہ الیکشنز کبھی بھی پرفارمنس پر نہیں جیتے جاتے الیکشنز ہمیشہ جذبات پر جیتے جاتے ہیں جب تک دیکھیں یہ کون سے سچی ہیں جن فلیٹس کو ڈینائے کرتے رہے نیشنل اسیمبلی میں آجونی میں جو ہے وہ بھگورے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کون سے سچی ہیں وہ اندھوں میں کانہ راجہ ہے جب تک اس کی ایک آنکھ چل رہی ہے اگر اس کی ایک آنکھ خراب بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے وہ یہ ملک چلائے گا اس حکومت کو ناکام نہیں کہیں گے سر بلکل ناکام ہے لیکن جو کرپشن پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے کی ہے اس سے بہتر ہے سر دیکھیں یہ ایک بیانیاں عوام میں تو بڑا پاپلر ہے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں سر بلکل ہے لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا الیکشنز کبھی پرفارمنس سے دنیا کی کوئی حکومت کبھی نہیں جیتی ورنہ مودی سیکنڈ ٹرم کے لئے تھوڑی آجاتا پرفارمنس نہیں سر یہ جذبات کی باتیں ہیں بڑی مہربانی بیرسٹر صاحب ملک کے اندر بیروزگاری مہنگائی آپ کے سامنے الیکشن سینٹ زمینی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے اور دوسری طرف نون لیگ کا موقع بھی آپ کے سامنے لیکن جو ملاقات ہوئی یہ شہبہ شریف کے ساتھ محمد علی درانی صاحب کی وہ بڑی اہم ہوئی ہے ایک طرف تو بیانیاں ہے مریم نواز صاحبہ کا وہ ہے مخالف مذاکرات نہیں ہو دوسری طرف شہبہ شریف کا بیانیاں ہیں وہ جو بیانیاں ہیں وہ ہے ڈائی لاغ کا کس کا بیانیاں چلے گا یہ دیکھتے ہیں کارکن کس کے ساتھ ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اور ملک کے اندر پی ڈی ایم تحریک اور مولانا فضل الرحمن نے معذرت کر لیے کہ میں گڑی خدا بکش نہیں آؤں گا اس کے پیچھے کیا ہے کہ میرے بندے جو ہے کہاں کہاں پوسٹنگ ہونی چاہیے اسی کا ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ